بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا پروگرام جسم میں خون کی کمی پر ہے جسے انگلش میں انیمیا بھی کہتے ہیں اس کی وجوہات علامات اور علاج آپ کو بتایا جائے گا انیمیا سے مراد خون میں سرخ ضررات کا کم ہو جانا خون میں سرخ ضررات کی کمی کی اہم وجوہات میں رتوبات زندگی کا بڑی مقدار میں ضائع ہو جانا یعنی خون وغیرہ کا اخراج جگر کے امراض تھالیسیمیا کے مریض کسی شدید بیماری کے بعد کینسر یا غزائی قلت کی وجہ سے خون میں سرخ ضررات کی کمی ہو جاتی ہے اس کی تشخیص کے لیے ایک چھوٹا سا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ خون کی کمی میں کون کون سی علامات ہوتی ہیں اس میں چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے بھوک اور نیند میں کمی آ جاتی ہے ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو جاتے ہیں تھوڑی سی جسمانی مشکت پر تھکاوٹ اور سانس کا پھول جانا آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہیں بچوں میں نشن ماہ کی کمی آ جاتی ہے سر درد کمر درد سستی کسی کام کو کرنے کا دل نہ کرنا ہر وقت لیٹے رہنے کی خواہش ناخنوں کی رنگت سفید ہو جاتی ہے ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا ایسی خواتین جنہیں لیکوریا کی شکایت ہو لیکوریا کے مرض میں مبتلا ہو یا ایسی خواتین جنہیں حیز کی بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہو وہ بھی خون کی کمی کا شکار ہو جاتی ہے اب میں آپ کو خون کی کمی دور کرنے کے لیے علاج بتاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو قدرتی طریقہ علاج بتاتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو ہومیوپیتھک طریقہ علاج بتاؤں گا قدرتی طریقہ علاج میں سبز پتوں والی سبزیاں اور پھنوں کا استعمال زیادہ کریں مثلا پالک کا استعمال پھنوں میں آلو بخارہ آلو بخارہ کو آپ مسلسل دس دن تک ضرور کھائیں اس کے علاوہ پانچ عدد خجور کا شیک روزانہ بنا کر استعمال کریں ایک کپ چکندر کے جوس میں ایک چمچ شہد ملا کر استعمال کریں سیب کا استعمال روزانہ کریں خوشک میوہ جات میں آپ کشمش کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گاجر اور ٹماٹر بھی خون پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں قدرتی طریقہ علاج کے لیے میں نے آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں وہ آپ نے ساری ایک ہی بار استعمال نہیں کرنی بلکہ آپ ان کو باری باری استعمال کر سکتے ہیں ایک وقت میں ایک ہی استعمال کریں اب میں آپ کو خون کی کمی دور کرنے کے لیے ہومیوپیتھک کی عدویات بتاتا ہوں میں آپ کو علامات بتاتا ہوں سب سے پہلے نمبر پر جو دوائی ہے اس کا نام ہے نیٹرم نور اس کا نام میں نے سکرین پر لکھ دیا ہے یہ ایسے افراد کے لیے ہیں جن کا وزن کم ہو دبلے پتلے ہو جسم پر گوشت کی کمی ہو خون کی کمی کے باعث سردرد ہو غمغین مزاج ہو اگر آپ کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو آپ کی دوائی نیٹرم نور ہے اس کو آپ نے سکس ایکس میں لینا ہے اور اس کی چار چار گولیاں تین ٹائم استعمال کرنی ہیں دوسرے نمبر پر جو دوائی استعمال ہوتی ہے اس کا نام ہے چائنہ چائنہ کو آپ نے ٹو ہنڈر طاقت میں لینا ہے اس کی علامات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رتوبات زندگی کے ضائع ہونے پر یہ بہترین دوائی ہے خون کا ضیا خواہ کسی صورت میں ہو مثلا حادثات یا چوٹ وغیرہ کی صورت میں نقصیر کا بہنہ اپریشن کے دوران یا حیز میں خون کا زیادہ ضائع ہو جانا حمل کے بعد یا بچے کی پدائش کے بعد خون کی کمی ہو تو یہ دوائی بہت اچھا کام کرتی ہے اس دوائی کے پانچ کترے آپ نے روزانہ آدھے کا پانی میں استعمال کرنے ہیں انشاءاللہ اس کے استعمال سے ایک تو آپ کا جریانے خون بھی بند ہوگا اور خون کی کمیں بھی پوری ہوگی ہماری جو اگلی دوائی ہے اس کا نام ہے فیرم فاس اس کو آپ نے تھرٹی طاقت میں لینا ہے اس کا نام بھی میں نے سکرین پر لکھ دیا ہے یہ دوائی ہیمو گلوبن کو پورا کرنے کے لیے بہت اچھی ہے اس کی علامات میں آپ کو بتا دیتا ہوں جلد کا رنگ زرد ہونا نبز کا تیز ہونا پسینہ زیادہ آتا ہے خاص طور پر رات کو پسینہ زیادہ آتا ہے حمل کے دوران ہونے والی خون کی کمیں دور کرنے کے لیے یہ ایک بہترین دوائی ہے یعنی حاملہ خواتین اس کا استعمال کر سکتی ہیں اور ضرور کریں اس دوائی کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے جو آخری دوائی ہے اس کا نام ہے فیرم میٹ اس کو آپ نے 30 طاقت میں لینا ہے اس کی علامات میں تھوڑی سی محنت کرنے پر چہرے کا رنگ سرخ ہو جانا اور دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا چلنے اور بولنے سے کمزوری کا محسوس ہونا آنکھوں کے گرد نلے ہلکے کانوں میں گھنٹیاں بجنا سردی کا زیادہ لگنا یہ اس دوائی کی اہم علامات تھیں اگر آپ کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو آپ کی دوائی فیرم میٹ ہے اس کا نام میں نے سکرین پر لکھ دیا ہے اس کے علاوہ بھی ہومیوپیتھک میں بہت سی عدویات ہیں جن کو علامات کے مطابق ڈاکٹر کے مشورہ سے آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ جتنی بھی عدویات میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ نے صرف وہی دوائی استعمال کرنی ہے جس کی علامات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تمام دوائیاں آپ نے استعمال نہیں کرنی پروگرام سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں مزید معلومات اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ضرور وزٹ کریں ویب سائٹ کا نام بھی ڈاکٹر نویر ہلتھ کیا ڈاٹ کام ہے اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ ویب سائٹ ضرور وزٹ کریں اور وہاں پر کومنٹ کریں آپ کو جواب جلدی دیا جائے گا وہاں پر یہ تھا میرا آپ کا معلوماتی پروگرام اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ والسلام مجھے اجازت دیجئے